بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج اس لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس اپریشنز دیکھنے ہی یعنی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ایکسیس کرنا اور ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے کہ جب بھی ہم میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم ڈیٹا بیس کو کریئٹ کرنے تک ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھاتا ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہم مارڈل میں کلاس بناتے ہیں جس سے ہم نے کیا بنانا ہو جس سے ہم نے ٹیبل بنانے ہو تو یہ میں نے بتایا تھا کہ کم از کم ایک ان میں سے پرائیمری کی دینا ضروری ہے ٹھیک ہے کی کے لیے نوٹیشن کیا ہے کی اچھا یہ کی جب وہاں پہ بناتا ہے پرائیمری کی تو یہ بائی ڈیفالٹ آٹھو انکریمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈینٹیٹی اسکیل سرور میں اس کو ایڈینٹیٹی اور مای سیکول یا مای اسکیل میں اس کو آٹھو انکریمنٹ کی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنٹ کے ڈیزائن میں دیکھیں اسکیل سرور میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ ایڈینٹیٹی ہے یا نہیں ہے تو پرائیمری کی تو ہے اس کو سلیکٹ کریں نیچے آکے یہاں پہ ایڈینٹیٹی دیکھیں یہ دیکھیں ایڈینٹیٹی سپیسیفکیشن تو اس ایڈینٹیٹی یاس اس کو اب آپ نو نہیں کر سکتے ایک دفعہ جب بن گیا تو دوبارہ آپ اس کو نہیں بنا سکتے تو اسکیل سرور میں اگر اس کو آپ نے چینج کرنا ہوں تو پھر آپ کو یہ ٹیبل ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ آپ بنائیں گے یعنی اس کا سکریپٹ آپ سیف کر کے دوبارہ بنائیں گے تو اگر ہم دیکھیں ہر دفعہ تو ہمیں پرائیمری کی جو ہے وہ آٹو انکرمنٹ نہیں چاہیے تو ہم دو طریقوں سے اس کو یہ آٹو انکرمنٹ ختم کر سکتے ہیں پہلے ایک دفعہ میں ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے سارا ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مائیگریشنز میں جا کے سٹوڈنٹ ٹیبل میں سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ آر نو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پرائیمری کی یہاں پہ کنسٹنٹ یہاں پہ لگے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے آر نو کیا ہے پرائیمری کی تو اس سے یہ والا جو انوٹیشن ہے یہ ختم کر کے آپ مینوالی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو اگر یہ ختم کر کے اس کے بعد آپ اپ ڈیٹ ڈیٹا بیس کمانڈ چلائیں تو دوبارہ وہ ٹیبلز ڈیٹا بیس سب کچھ بنے گا لیکن وہ آٹو انکرمنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو فیلحال میں یہی طریقہ کرتا ہو کیونکہ آلریڈی مائیگریشن بن چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیو کریں اور دوبارہ مائیگریٹ کرنے کی ایڈ مائیگریشن کی ضرورت نہیں کیونکہ مائیگریشن آلریڈی بن چکی ہیں ان مائیگریشن میں آپ چینجز کر سکتی جس طرح ہے میں نے یہ چینجز کیے ہیں اس میں تو اپ ڈیٹ ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ڈیٹا بیس کمانڈ چلائیں پہلے میں نے دکھایا تھا کہ جو رول نمبر تھا سٹوڈنٹ میں وہ کیا تھا ایڈینٹی تھی تھا یعنی آٹو انکرمنٹ تھا تو ابھی یہ صرف دکھانے کے لیے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا جو طریقہ ہے یہ طریقہ ویسے ریکمینڈیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مارڈل اگر آپ دوبارہ کہیں سے اس مارڈل سے دوبارہ مائگریٹ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ آٹو انکرمنٹ ہوگا تو بار بار آپ کو یہاں سے منولی ریموف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ دوسرا طریقہ میں بھی بتاتا ہوں پہلے اس میں صرف ہم چیک کرتے ہیں یہ ڈیٹا بیسز ریفریش کر کے ریفریش یہ دیکھیں یہ آ گیا ٹیبلز تو ٹیبلز میں ابھی ہم سٹوڈنٹس ٹیبلز میں آتے ہیں سٹوڈنٹ ٹیبل میں اچھا سٹوڈنٹ ٹیبل کو اب ہم دوبارہ اس کا ڈیزائن اوپن کرتے ہیں تو اس دفعہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ آٹو انکرمنٹ جو آپشن ہے وہ ہے یا نہیں ایڈنٹیٹی اس ایڈنٹیٹی نو ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ یہ جب آپ اس مادل سے دوبارہ کہیں پہ وہ بناتے ہیں مائیگریشن تو وہ آٹومیٹکلی پھر آئے گا آپ کو پھر منوالی ہٹانا پڑے گا تو اب اس کام کے لیے ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا اینوٹیشن ٹھیک ہے ڈیٹا بیس جنریٹیڈ database generated option نو ٹھیک ہے یہ کہاں پہ لگانے یہ کس جس کے لیے use ہو رہا ہے it's typically used to prevent entity framework from mapping a primary key property as an identity column in the database identity column is rto increment column سے prevent کر گئی یہ نہیں rto increment نہیں بنایے گا it requires the system dot system dot component model dot data annotation dot schema یہ name space بھی اس کے لئے required ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے یہ جو model class ہے for example یہ جو class ہے student ہم چاہتے ہیں کہ یہ role number کیا ہو کیونکہ role number تو art to increment نہیں ہو سکتی یہ کی ہو اور ساتھ کیا ہو یہ دیکھیں یہ والا جو اوپر یہ automatically name space include کر لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو ساتھ یہ ساتھ art to increment نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ data annotation ہے کہ primary key اگر art to increment نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا جب بھی آپ migrate کرتے ہیں تو ایک دفعہ میں دوبارہ جو ہے database کو delete کر کے migration پھر دوبارہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پہلے migration پہ بھی میں نے دکھایا تھا کہ وہاں پہ وہ auto increment لگاتا ہے ٹھیک ہے اب migration tables کو sorry folder کو ایک دفعہ delete کر کے دوبارہ سب سے پہلے ہمیں add migration my migration ٹھیک ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ migration complete ہو گئی اب یہاں پہ دیکھیں دونوں tables کیونکہ ہم نے دونوں tables کو یہاں پہ اگر آپ کو یاد نہ ہو یہ دیکھیں دونوں tables کو ہم migrate کرے سٹوڈنٹ کو بھی اور customer کو سٹوڈنٹ جو table ہے اس پہ ہم نے یہ data annotation لگایا ہے customer پہ صرف ہم نے keep لگایا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں آپ r no دیکھیں r no ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ابھی fresh بن گیا تو پہلے یہاں پہ اس کاما سے پہلے کیا تھا کہ dart annotation وہی جو auto increment identity والا annotation لگ چکا تھا ٹھیک ہے اب جو دوسرا column ہے سوری جو دوسرا وہ ہے table customer اس کی جو primary کی ہے وہ id ہے ٹھیک ہے تو id سرچ کر کے ٹھیک ہے یہ customer table کہاں پہ ڈی یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پہ پہلے والوں کے ساتھ یہاں پہ ڈائرے کاما کاما لگاتا ہے یہاں پہ dot annotation dot SQL server identity one one ٹھیک ہے یہ seed ہے یہ increment ہے یہ بھی آپ چینج کر سکتے کہ یہاں پہ یعنی آپ نے start کہاں سے seed means starting point کہاں سے one سے اور per transaction increment کیا ہے one ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنے اس کی طرف آتے ہیں topic کی طرف کہ database data retrieve کیس طرح کرنا ہے اور database میں data send کیس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم database retrieve retrieve کرتے records کون سے customer table سے تو customer tables میں initially میں کچھ records enter کرتا ہوں sorry یہ کوئی اور database ہے یہ میں اس کو refresh کرتا ہوں اچھا sorry ابھی یہ صرف ہم نے migrate کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے اب ہم update database database ٹھیک ہے database کو update کرنا ٹھیک ہے تو آپ کے tables اور database سب کچھ بن گیا ٹھیک ہے اب اس میں جا کے tables میں کسٹمر tables میں میں کچھ دو تین records enter کرتا ہوں نہیں ہے تو باقی میں value دے رہا ہوں ٹھیک ہے بس پانچ values کافی ہیں ٹھیک یہ پانچ values کافی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے میں نے پہلے سے controller بنائے ہوئے ہیں code ابھی لکھنے صرف controller بنائے تاکہ time توڑا سا کم لگے ٹھیک تو ایک controller ہے customer entry یہ جو show کرنا ہے اس کے لئے میں بنائے customer record یہ controller نے میں اور اس controller کے against weave میں دیکھئے customer record اور یہاں پہ weave ہے show record تو یہاں پہ بھی show record ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے farm بنانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے model directory use کرنا ہے تو at model ہم نے کون سے اس کے لئے بنانا ہے class customer ٹھیک ہے customer class کے لئے یہاں پہ میں نے form بنانا ہے sorry form نہیں یہاں پہ تمہیں show کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو controller ہے وہ controller میرے پاس یہ ہے اس controller میں سب سے پہلے اس class میں میں پرائیویٹ read only ٹھیک ہے read only کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ اس controller کے تروں data صرف شوک کرانا چاہتا ہوں تو read only کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی changes تاکہ غلطی سے بھی کوئی changes نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو میں جو db context class ہیں ہمارا db context class کیا ہے اس کا وہ reference بنانا ہے my project db context ٹھیک ہے دیکھیں my project my project different جو نا وہ کچھ properties ہے کچھ فلڈر کا نام ہے تو یہ db context کے آخر میں class میں db context لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے context کوئی بھی نام دے سکتے میں simple نام دیتا ہوں db اور اب اس class کا constructor بنانا ہے ٹھیک ہے اور constructor میں exact یہ چیز لکھنی ہے یعنی یہ جب اس class پہ control آئے گا تو یہاں پہ اس کا ایک object بنے گا اور وہ value ہمیں sign کرتے اس کو یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا ٹھیک یہ db context ہے ٹھیک اب اس جو show record ہے اس میں ہم نے کیا کرنے numeral customer obj equal to db dot customers ہم ڈیٹیل 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 جو ڈیٹیل ڈیٹیل میں مارڈل ٹھیک مارڈل میں یہ customer ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک table بنانا ہے یا ادھر i numeral ہے تو یہاں پہ یہ بھی آپ exact اسی طرح بھی define کر سکتے اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک table میں data show کرنا چاہتا table border one آپ جب proper show کریں گے تو کوئی وہ css وغیرہ use کر سکتے t head tr th th ہم نے کتنے دفعہ لکھنی ہے اس کے چار اس customer class کے کتنے properties ہیں ساری properties ہم نے show کرنی id id cname address اور email to id customer name اور address email chr اب جو t body table body table body میں ہم نے کیا کرنے for each look چلانے for each variable st in model ڈاٹ ڈاٹ آہ سوری کیا آئی ڈی ٹیک ہے اسی طرح ان کو چار تین دفعہ اور کاپی کریں پہلی آئی ڈی ہے دوسری جو پراپرٹی ہے نیم اور ترڈ جو ہے وہ ایڈریس ہے اس کلاس میں اور فور جو ہے وہ ای میل ہے ای میل یہ ٹھیک ہے اچھا شاید سی نیم ہے یہ یہاں پہ ایرر بھی آپ کو دیتے ہیں اچھا اب اس کو رن کریں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ میں نے ڈیفالٹ کسی اور کو بنایا تھا جو پچھلے لیکچر والا تھا تو میں اپنے آج والے کو جو کنٹرولر ہے وہ ہے ہمارے پاس کسٹومر ریکارڈ اور اس میں جو ہے شو ریکارڈ ہمارے پاس ایکشن میتڈ تھا اس میں اگر آپ کو یاد ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ وہی پانچ ریکارڈ ہے جو وہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس میں دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کام ہو گیا کہ ڈیٹا بیس سے ہم نے ڈیٹا کس طرح ریٹریو کرنا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے لئے کیا بنایا ایک کنٹرولر کنٹرولر میں ہم نے اس کا read only object بنایا ڈی بی context کلاس کا ٹھیک ہے اور اس کلاس کے اس کنٹرولر کے constructor میں ہم نے وہ object بنایا اور وہ اس ڈی بی کو assign کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ ڈی بی جو ہے نا یہ ڈی بی underscore ڈی بی اس میں تمام classes ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس کے طرح آپ customer کو بھی access کر سکتے student کو بھی کوئی اور class ہو یا table ہو وہ بھی access کر سکتے ٹھیک ہے تو اسی class کا customer class کا ہم نے object بنایا کیونکہ اس سے اب ہم retrieve کرتے صرف customer اسی طرح اگر student کا record retrieve کرنا ہے تو student کا object بنانا ہے اس میں underscore db. student assign کرنا ہے اور یہ ہم نے بیجنا ہے کہاں پہ weave میں جب یہ جائے گا یہ model جو پچھلے ہم نے پڑھا ہے model کو assign ہوگا اور یہ store ہوگا کس keyword میں model میں تو یہاں پہ ہم اس کی ہر رو کیونکہ یہ جو object ہے model یہ complete ایک multiple object یعنی ایک class کے multiple object کے فار میں ہے تو for each loop کے طرح ہم object ملے گا تو اس object id property c name address and email کیا ہوگا execute اور اسی طرح ہمیں show ہوگا اب جو next کام ہے وہ ہے کہ ہم نے data send کس طرح کرنا ہے یہ تو ہے ہم نے retrieve کر دیا اب ہم نے send کر نا ہے تو send کر نے کے لئے ہمیں چاہیے ہمارے پاس ایک farm ہو جس کے طرح data کو send کر سکے تو اس کے لئے میں customer entry کے نام سے وہ بنایا ہوا ہے customer entry اور اس کا weave ہوگا customer entry اور entry میں جو weave ہے وہ entry ہے ٹھیک تو اس میں بھی ہم model لکھیں گے customer ٹھیک یہاں پہ ہم نے کیا بنانا ہے farm method method ہم post use کریں گے کیونکہ جب کوئی object آپ send کرتے تو آپ post method کے through send کریں گے ASP controller کنٹرولر کنٹرولر کا کیا نام ہے کنٹرولر کا نام ہے customer entry اور ASP یہ tag helpers ہے ASP action action کون سا ہے action ہے مربس entry ٹھیک ہے یہ farm ہے اب اس farm میں ہم نے entries id کی نہیں دے نہیں کیونکہ id auto increment باقی تمام elements کا ہم نے دینا ہے ٹھیک تو label ASP far یہ بھی take helper ہے ہمارے پاس c name کے لئے تو یہاں پہ ہمیں label میں manual value دینے کی ضرور نہیں وہ automatically جو customer جو c name ہوگا اس کا وہ یہاں پہ اس label کا وہاں پہ show بھی ہوگا اور input type text اور ASP far c name ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں binding model یہ اس model کے ساتھ automatically bind ہوگا ٹھیک یعنی اس customer کا جو object بنے گا یہاں پہ اس کا c name ہوگا یعنی اس farm کا جو یہ input ہوگا وہ کس کے ساتھ bind ہوگا وہ customer کے c name کے ساتھ bind ہوگا ٹھیک اسی طرح جو دوسرا ہے یہ سوری label بھی label sp far address اور input sorry input type type text اور پچھلے میں میں نے یہاں پہ وہ name بھی رکھا تھا name رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ نے صرف کیا رکھنا isp far یا automatically name convert کرتے ہیں isp far address br تاکہ نئے والا new line میں sorry اور یہ syntax اس طرح ہے اور ایک رہ گیا email والا تو label label asp far equal to email یہ email اور input type text اور asp far email ٹھیک اسی طرح br اور last میں جو ہے ہم ایک button button type equal to submit یعنی is button کے submit پہ کیا ہوگا یہ automatically اس class کے object customer class کے ساتھ سارے elements کیا ہوگئے سارے inputs bind ہوگئے ٹھیک تو یہ automatically یہاں سے اب جائے گا جب اس method یہ submit ہوگا تو اس form کا data کہاں پہ جائے گا اس controller میں اور اس action میں اور bind ہو کے اس کے object میں جائے گا اب اس کا جو controller ہے ہم controller میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے جو variable وہ private db context class کا object بنانا اسی طرح my db context db اور یہ اسی طرح بنانا ہے جو ہم نے previous access کرنے کے لئے بنائے دے کیونکہ اب ہم data جب send کریں گے یہاں سے تو وہ بھی اسی کے ترہو جائے گا db context class کے ترہو db اب ہم نے read only نہیں کی کیونکہ اس کے طرح ہم اب data کیا کرتے update کرتے ٹھیک تو یہ تو ہو گیا وہ اب جو ہے یہ جب data آئے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو method ہے یہ کیا ہونی چاہئے http post اور دوسرا جو ہے وہ object کی فار میں نے آپ بتا تھا کہ یہ فار میں جب data جائے گا جب ASP far کے ساتھ bind ہو تو پھر یہ object کے فار میں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس class object کو receive کرنا ہے کسٹمر class کے object کو کیا کرنا ہے obj c کو ہی بھی نام دے ٹھیک تو ٹھیک ہے یہ receive ہوگا جب آپ save button enter کرتے سب میٹ کرتے تو یہ جو وہاں پہ bind ہو ا ہے وہ object یہاں پہ پاس ہوگا اس میں اب جو ہے کام آسان ہے آپ نے simple کیا لکھنا ہے db dot کون سا اس میں student بھی ہے اور customer بھی ہم نے customer class کو update کرنا ہے اس میں values add کرنا ہے add یہ object اس میں پاس کرنا ہے ٹھیک لیکن یہ جو database میں اس کو یہ تو ہم نے صرف bind کر دیا ٹھیک اب database میں جو actually وہ perform کرتے execute کرتے وہ db dot save changes یہ جو function ہے یہ کیا کرتے database میں data کو کیا کرتے چلاتے ٹھیک تو اب ہم دیکھتے کہ customer entry ہے ہمارے پاس اس کا نام کیا کہتے ہیں controller کا نام customer entry ہے اور action method کا نام entry ہے ٹھیک تو یہ show ہوگی ہمارے پاس اب ہم نے یہ والا ایک link دیا ہے جو data show رہا ہے entry والا entry والا کچھ show نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا post ہے تو ہم نے ایک mtb entry بھی بنانا ہے ٹھیک over loaded اس سے پہلے یا بعد میں اسے فرق نہیں پڑتا ٹھیک تو میں ادھر ہی بناتا ہو بغیر کسی تاکہ initially جو ہے یہ empty کہاں پہ جائیں یہ والا کال ہو جب ہم link کے ترک کال کرتے تو initially یہ والا کال ہو ٹھیک ہے تاکہ اب دیکھئے اب اگر یہ heart reload ہے تو پھر یہ کام کرے گا میں اس کو دوبارہ چلاتا ہوں ٹھیک دوبارہ میں نے چلائے entry تو دیکھئے اب فارم پہ آ گیا ٹھیک تو میں فارم c name دیتا ہوں customer name دیتا ہوں حمید address karači اور email karači gmail dot com ٹھیک ہے یہ save ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ واقعی save ہوا ہے یا نہیں تو records میں جا کے یہاں سے پتا چلے گا کہ یہ ٹھیک یہ save نہیں ہوا ٹھیک ٹھیک اس میں مسئلہ آ رہا تھا ہم نے یہاں پہ وہ controller کا نام غلط لکھا ہے تو ابھی ہم چلاتے ہیں یہ اس کا نام دین حمید address karachi اور email karachi at gmail dot com ٹھیک ہے تو یہ save ہو گیا ٹھیک save ہو گیا control واپس EC entry جو weave ہے اس پہ واپس آ گیا تو ہمیں کہاں سے پتا چل گا کہ یہ ہو گیا show record پہ دیکھ record add ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ database میں store ہو گیا اب دوبارہ entry پہ جا کے اجاز پشاور اور email اجاز at gmail dot com ٹھیک ہے اس کو ہم save کرتے ہیں تو واپس جب control آتا ہے وہ اس لئے خالی نہیں ہوتا کیونکہ ابھی یہ bind ہوا ہے کس object کے ساتھ تو اس object میں وہ value تو پڑی ہے ٹھیک اس object کو clear کرنے کے لیے ہمارے پاس جو method ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جب یہ ادھر pass ہوگا اس method میں یہ جو db save changes ہے یعنی database بیس میں execute ہوگا data store ہوگا اس کے بعد آپ use کر سکتے ہیں کیا model state clear model state means کہ جو model object ہے جو ادھر سے پاس ہوا ہے اس کا state sum کیا کر دیں clear ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ reload کرتے ہیں پھر نہیں hard reload پہ کام کرتے ہیں یعنی تو عمران dot com ٹھیک ہے یہ ابھی بھی وہی کام ہوا record سے ہو گیا لیکن جب control واپس یہاں سے آ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کیا ہوا clear ہوا ٹھیک یہ اگر آپ نے سارے element اس کے clear کرنے ہو وہ record save ہو گیا وہ دیکھ سکتے ہیں جو عمران تا save ہو گیا ٹھیک ایک اور option ہے کہ اگر آپ نے سارے record آپ چاہتے کہ یہ object جو نا سارا empty نہ ہو میں صرف اس کا جو نام ہے وہ empty کرنا چاہتا ہو ٹھیک تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ model state dot remove method use کریں گے ٹھیک individually ایک ایک element model state dot remove bracket کے اندر ہمارے پاس c name صرف c name جو property ہے یہ property یعنی اس کی جو attributes ہیں ان میں سے ایک لکھ نا save تو ہو گیا تو اب ہم جو ہے یہاں پہ دیتے ہیں c name bilal address اور email bilal gmail dot com ٹھیک ہے تو اب جو ہے صرف name والا clear ہو ٹھیک تو اس کو clear کرنے کا یہی طریقہ ہے تو آج اس lecture میں ہمارے پاس دونوں چیزیں complete ہو گئی کہ ہم نے data database کیس طرح retrieve کرنا ہے اور پھر database میں اس کی entry کیس طرح کروانی ہے تو باقی next دیکھتے ہیں کہ next ہمیں ہم نے کیا دیکھنا ہے اور کیا دیکھتے ہیں ہم